اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل خریونگ فور کوکنگ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹفیکیشن کے ایکن کو پریس کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے آج ہم بنا رہے ہیں بکرے کی ران جو کہ اومن میں بنے گی اور نہایتی مزے کی بنے گی تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے تو اس کے لئے مجھے کچھ اس طرح سے مسالے چاہیئے جو کہ آپ کے سب سامنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کے اندر میں نے کٹ لگا کے اچھے سے دھوکے اور ڈرائے کر کے رکھا ہے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ہونا چاہیئے ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ ہمیں چاہیئے لسن ادر کا پیسٹ پپیتے کا پیسٹ جو کہ گلانے کے کام آئے گا اور دہی چاہیئے تقریباً آدھا کلو اور لیمو گررس ہے دو لیمو تھے اس کا رس نکال لیا اب ہے یہ لال پیسی مرچ چھاتھ مسالہ پیسہ دھنیا پیسہ زیرہ گرم مسالہ کالی مرچ نمک اور ہری مرچیں میں نے اس کو اچھے سے چاپ کر لیا تھا تو چلیں جی اب ہم اس مسالے کو بلیک پیسٹے لگانا ہے تو یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں دہی کے اندر تاکہ اچھے سے مسالے سارے میکس ہو جائیں تو یہ میں جلد جلد تمام مسالے دہی کے اندر ایڈ کر لیتی ہوں بکرہ کی ایک طرح سے سمجھ لیں مین دیش ہے عمومن لوگ گھروں میں بناتے ہیں سب کے اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں اچھا جی تو اب یہ میرا سٹائل ہے میں آپ سے اپنے سٹائل شیئر کر رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی بنا کے کھائیے گا بہت سے لوگ ready made spice use کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں جھٹ پٹ بنانے لیتے ہیں بٹ میں اس طرح سے بناتے ہوں امید کرتے ہیں میرا آپ کو یہ والا ریسپی پسند آئے گی چلیں جی یہ سب چلائے گا اب اس کو میکس کرتے ہیں اور ساتھ میں لیمو گررز بھی اٹھ کرتے ہیں اب لیمو گررز میں نے پورا نہیں ڈال لے دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیوں اس لئے کہ میں جو سپون میں جو مسارہ لگا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چلیں جی یہ ہو گیا ہے اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے اب اس میں ایک چیز اور ڈالے کی وہ ہے food color یہ آپشنیل ہے آپ نے ڈالنا ہوں تو ڈال لیجئے اگر نہیں ڈالنا تو کوئی بات نہیں بہت میں تھوڑا سا ڈال لیے ہوں تھوڑا سا اس میں روانا کھا جائے گی ٹھیک ہے جی تو میں اب اس کو میکس کر لیتیوں اچھے سے چلیں جی دیکھیں اچھے سے میکس ہو گیا ہے اچھا آپ نے جو ڈال ہے وہ جو لینی ہے اس کو آپ نے اس کی ایک کچھیں گے موسیقا 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 ایک سائٹ پہ لگنے کے بعد آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے پلٹنا ہے اور ادھر بھی آپ نے اسی طرح کر کے جو جتنے کٹس لگائے ہیں آپ نے سب جھگا آپ نے یہی پروسس ادھر بھی کرنا ہے ابھی تو میں یہاں پہ جلدی جلدی کر دیتی ہوں چلینج اب اس کو میں پلٹ رہی ہوں یہ دیکھیں اور اب اس کے اندر میں پہلے یہ جو نیچے تھوڑا سا مسالہ ہے آپ کے تھال کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے اور جو آپ کے ریمیننگ آپ کے بول میں تھا آپ نے اس کو بھی اس کے اوپر سپریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جب بچا ہوا تھا یہ بھی میں نے ڈال دی ہے سارا اچھا نمک آپ حضر زائقہ اپنا بڑھا بھی سکتے ہیں گم بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو اور میرا اپنا جو خیال یہ ہے کہ جب ہم پپیتہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہی نمک کو بھی مکس ہوکے لگنا چاہیے لیکن کبھی اس طرح کا میں نے ایکسپیرمنٹ کیا نہیں تھا تو میں نے ابھی بھی نہیں کیا تو مسالہ جو تھا دہی کے ساتھ ہی مکس کر کے لگایا تو اینیوے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میں پھر جا رہی ہوں ہاتھ دونے ٹھیک ہے ہاتھ دو کے آتی ہوں جلدی سے میں اتھال کو بھی پھر آکے میں اچھے سے پوچھ لیتی ہوں یہ دیکھیں کورنر سے آپ نے صاف کر لی اس کے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی آپ نے لیٹ لے لینا ایسا جو اس پہ آ جائے یا آپ نے پلاسٹک بیک سے کور کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو تقریبا میں پاک سے چھ گھنٹے میں رینیٹ کروں گی ٹھیک ہے چلیں جی اب ٹائم گزر گیا ہے تقریبا ساڑھے پانچ بھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے ہٹا لینا ہے دیکھیں کتنا زبردست مسال اچھے سے لگ چکا ہے اس کے اوپر اوون جو تھا میں نے پری ہیٹ کر لیے تھا اور اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے آپ نے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کا مویس جو ہے وہ برقرار رہے یہ دیکھیں دھوڑا سا میں اس کو اور مسالہ جو تھا دیکھیں نیچے کتنا مسالہ یہ مسالہ بھی اسی میں پک جائے گا بلکل آپ کی ایک بہت اچھی سی گریوی ریڈی ہو جائے گی جو آپ تافتان شرمال زیرہ والے رائز کے ساتھ کھا سکتے ہیں دیکھیں اوون میں نے پری ہیٹ کی تھا 300 پہ اور اس کو اب میں اس کے اندر رکھتے ہوں تقریبا یہ یہاں پہ 45 منٹ رہے گا ٹھیک ہے پھر ایک دفعہ نکال کے اس کو پلٹ دوں گی دوبارہ 45 منٹ تک تو یہ ہو کے چاہے گا ڈن تو یہ دیکھیں ہماری ران ہم نے اس کو اب ایسے کر کے پلٹ دینا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس سیکنڈ اس کو پارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں اس کو سیلڈ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ سیلڈ کرنا چاہے کریں اس کا جتنا بھی گریوین تھی وہ میں نے الگ سے بول میں نکال کے رکھتی ہے آپ کھائیے مزے کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی میں نے جھٹ پڑ جھٹ پڑ آپ کو اس لیے دکھائی کہ میں آپ کو سارا پروسس نہیں دکھا سکتی تھی چار چار پانچ گھنٹے کا دیکھنے کا بہت شکریہ دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ